رادستان کی الور گینگ ریپ کا معاملہ سیاست کی آنچ پر اُبلنے لگا ہے پی جے پی نے گہلوت سرکار کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے حالانکہ اس سیاسی شور میں اب تک پیڑتا کو انصاف نہیں ملا ہے درد کی یہ داستہ ایسی ہے جسے سننے میں بھی دل سہر رہا ہے من خبرہ رہا ہے ہاتھ پیر کام پرہے ہیں لیکن ان پانچ درندوں نے شخص کی پتنی کے ساتھ چکیا اس کی معافی نہیں گناہ کی ایسی کہانی راجستان کی الور گیا 26 اپریل کو ایک مہلا کے ساتھ پانچ لوگوں نے اس کے پتی کے ساتھ نے ریپ کیا ویروت کرنے پر آروپیوں نے مہلا اور اس کے پتی کو پیٹا بھی مہلا اپنے پتی کے ساتھ بازار گئی تھی اتنا ہی نہیں گینگ ریپ کا ویڈیو بنا کر درندوں نے بلیک بیلنگ تک شروع کر دی جن بیکتیوں نے ریپ کیا تھا ان پانچ بیکتیوں کو ہم نے نامزد کیا اور نامزد کر کے ان میں سے ہم نے دو بیکتی گرفتار کر لیا ساتھ ہی چونکہ اس ریپ کی جو ویڈیو کلیپنگ جو وائرل ہوئی ہے اس وائرل کرنے والے ابیوکت کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے گینگ ریپ کی سنسنی خیز وارداد کے بعد راجستان کی سیاست اُبالنے لگی بی جے پی سڑکوں پر اُتر آئی جائپور میں گیلوت سرکار اور الور پولیس کے خلاف جم کر بھڑاس نکالی بی جے پی ہی نہیں محلہ سنگٹنوں سے لے کر بھی مارمی نے بھی گینگ ریپ کے خلاف آواز اُٹھائی ہے بھی مارمی کے چند شیکھر نے اعلان کیا ہے کہ اگر پیڑت محلہ کو انصاف نہیں ملا تو وہ دس مئی کو سڑکوں پر اُتریں گے حالکہ اس بیچ سرکار نے اس پی کو ہٹا دیا ہے کئی پولیس والوں پر بھی کرروائی کی ہے لیکن گینگ ریپ کی یہ کھٹنا گیلوت سرکار پر کالے تھبے سے کم نہیں لگاتار ہماری بچیوں کے ساتھ محلاؤں کے ساتھ جس طرح کے ریپ ہو رہا ہے یہ بہت گمبیر ویشے ہے اور اس میں میں ان کے دکھ کے ساتھ ہوں اور اس میں ہم سب کو ان کے ساتھ گمبیرتہ کے ساتھ رہ کر جو ریپیسٹ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سجا ملنی مل چلنی ہلور گینگ ریپ میں باقی آروپیوں کی تلاش میں پولیس کی چودہ ٹیمیں جھٹی ہوئی ہے لیکن سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں چناف کے بعد یہ سیاسی شور تھم نہ جائے اور پیڑت کو انصاف کے لیے تردر بھٹکنا نہ پڑے